بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ ملہ کے فصل و کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آزمائشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین تو ہمارے نئے کچن میں آپ سب کو دل کی گرائیوں سے خوش عمدی کہا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی مسئے کا اور آسان ترین بیبی فوٹ کر اس کا جسے بچے کریں گے ایک دم اچھے سے گروہ اور خوش ہو کے کھائیں گے اور ایک دم ہیلدی ہوگا اور بچے کی غزائے جو پوری ہو جائے گی اگر آپ دن میں چار چمچ بھی یہ اس کو ان کو کھلا دے بچوں کو تو بچوں کی گروہ بہت اچھے سے ہوگی پین میں میں نے پانی شامل کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ پندرہ سے سولادت جو بادام لے لیجے گا اور اس کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیجئے گا جیسے ہی ایک منٹ ہو جائے تو آپ پین کو چھوڑے سے اٹھا لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو میں کسی بھی بطر میں آپ جب وہ شامل کر دیں جس کے بعد آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا بس ہرکا سا اس کو تھنڈا ہونے تک تب تک میں جلدی سے خجور کٹ کر لوں گی یہاں خجور مجھے چاہیے چھے عدد اور اس کو آپ نے کچھ یوں کر کے کٹ لگانا ہے اور پیسٹ کو اندر سے نکال لینا ہے اور اس کے بعد مزید اس کی کٹیں یوں کر کے کر لے جیگا تو سبھی خجور کو کچھ ہم اسی طرح سے کٹ لیں گے اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہمارا نیا کچن بہت پسند آیا ہوگا اور ابھی یہ بس تھوڑے دن میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موس میں بہار سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی ہم جلدی سے بادام کا چھلکہ تار لیں گے بادام کو آپ نے اوور نائٹ یا اس طرح سے بھگو کے بالکل نہیں رکھنا کیونکہ اس سے ہوتا کچھ یوں ہے کہ بادام کی تاثیر تھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر بچے کے لیے ایسا جو وہ غزائیت بادام میں نہیں رہتی جو کہ عام ہوتی ہے تو یہاں میں نے اس میں شامل کر دیا بادام بادام جو وہ پروٹین سے فل ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے بادام اور کجور کو کسی بھی کرینڈر بلینڈر چیار میں یہاں میں نے جوسر مشین لی جھگ لیا اس میں شامل کر دیا اسی کے ساتھ بسم اللہ ہرمانہ میں نے اس میں شامل کر دیا سفید دلیا دو کھانے کے چمچ اور ساتھ ساتھ میں نے اس میں ایک پاؤ یعنی دودھ شامل کر دیا اور میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ابھی ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسی گی آدھا کھانے کا چمچ اور اس کے میلٹ ہونے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا جیسے ہی یہ میلٹ ہو جائے تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکسر جو کہ ہم نے تیار کیا اور اس کو ہمیں ٹرائے ہونے تک کھلکہ ٹرائے ہونے تک پکانا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو پکائیں گے کھیر بھرنے تک اس کی تیار ہونے تک تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں باہر سے کچھ بھی تیار کرنے کی گرمیں ایک دو فریش جواوو آپ یہ کھیر تیار کریں بچے کو دیں دن میں ایک بار تیار کر لیں یا دو دن کے لیے آپ جواوو کٹا تیار کر سکتے ہیں اور بچے کے لیے آرام سکون سے تیار کر سکتے ہیں آپ کو ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں اور ہیلڈی ڈائٹ دیں اپنے بچے کو فریش دیں روز بڑھائیں تو زیادہ بیٹر ہے کچھ اس آج تک ٹرائے ہونے تک آپ نے اس کو پکان لینا ہے یہاں ٹوٹل جواوو پانچ منٹ میں آپ کے بیبی کی فوڈ جواووو تیار ہو جائے گی ابھی میں اس کو سائٹ پہ کروں گی اور کچھ بچے میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ کے بچے میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں براؤن شوکر یعنی گڑ وغیرہ شامل کر سکتے ہیں میرے بچے ایسا جواووو میٹھا کھانے میں پسند نہیں کرتے سیپر سے میٹھا کھانے تو لگا سے بات ہے لیکن فوڈ میں وہ بلکل بھی نہیں پسند کرتے یہاں میں نے شکر ساتھ رکھی ہے جو کہ ان کی فیورٹ ہے اور فوڈ بھی تیار ہو چکی ہے تو ابھی ٹرائے کرتے ہیں فاطمہ کا دل جارہ جلدی سے مجھے کھلا لیا جائے تو آج کل فاطمہ کی تویئے ٹھیک نہیں اس لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تار اس کو جلدی سے صحیح تنرستی دے جلدی سے کیپ کر دے اور اس یہی تھی آج کی ہماری سپیشل ریسپی سی کے ساتھ ہمیں جلدی جیے اپنا خیار رکھیے گا اپنے گر والو کا خیار رکھیے گا خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مشکراتے رہیں ڈیر ساری دعاوں کے ساتھ اور آج کی سپیشل ریسپی کے ساتھ ہم بلتے آپ کو اللہ حافظ